موسیقی سٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ ہم ان سے جان سکے کہ آخر یو سی ایچ کی خدمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست میں آ کر کس طرح سے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں مران صاحب سر میں آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ کا آنا یہ آپ کا ایک شوق ہے یا آپ نے کسی پیشن کے طور پر سیاست کو جائن کیا اور اس سے پہلے کیا آپ کا سیاست کے ساتھ پہلے سے کوئی تعلق ہے یا کوئی آپ سیاست میں رہے ہیں تینکیو ویری مچ میں پہلے تو شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا کہ نیشنل نیوز ہمیشہ جو ہے وہ کوریج کرتا ہے اور صرف یو سی ایچ یا امران ٹائٹس کے حوالے سے نہیں بلکہ اوورال جو آپ کی ایک نیشنل لیول پر کوریج ہے تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے آپ نے دو تین سوال اکدم سے اکٹھے کر دیئے ہیں دیکھیں شوق تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ سیاست جب شوق سے آپ کرتے ہیں تو پھر وہ پوٹینشنل نہیں رہتی تو اس لیے میں یہ تو بلکل نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے صرف اپنے شوق کی وجہ سے یہ اتنا بڑا فیصلہ لیا کیونکہ جب تک ہمارے سپیشلی پاکستان میں جو آپ سیاست کر رہے ہیں وہ با مقصد نہیں ہوگی تو آپ اپنی کمیونٹی کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے اور کمیونٹی سے مراد میری ہمارے جو ہندو بہن بھائی ہیں وہ بھی ہیں جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں وہ بھی ہیں اوویسلی بینگا کرسچن وہ تمہیں ہم سب مسیحیب بلکل بوسر ہیں اور جو ہمارے مسئلے ہیں جو مسائل درپیش ہیں ان اقلیتوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم ان کو سٹیڈی کریں سیکنڈلی ہمارے جو انسیچوشنل ایشوز ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں میں نے کیونکہ ایک عرصے سے میں ایک انسیچوشن سے منسلک ہوں آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور بے حصیت ایڈمیسکیٹر آف دیٹ انسیچوشن مجھے کمیونٹی کی طرف سے اس کی ڈیولپنٹ میں کتنا کانٹریبیشن ملا کمیونٹی ہی کی طرف سے مجھے اس کی ڈیولپنٹ میں کتنی رکافتیں بیچ میں آئیں یا بھی سٹیل تو ایسے بہت سے چیلنجز ہیں اگر ہم اس پر ڈیٹیل بات کریں تو شاید ہم سارا دن اس پر ڈسکشن لائک ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس قدم سے نہ صرف یو سی ایچ کو بہتری آئے گی بلکہ شاید میں اپنے اور بھی جو ہمارے انسیچوشنز ہیں ان کی مدبت کے لیے بھی کچھ کر سکھ ہوگا تو سر آپ نے مسلم لیگ کاف ہی کو کیوں جائن کیا کوئی اور پارٹی کیوں نہیں بہت اچھا سوال ہے دیکھیں آپ انیلیسس کر کے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا وہ پارٹی خراب تھی اس پارٹی نے کچھ نہیں کیا اس پارٹی نے کچھ نہیں کیا یا یہ پارٹی جو ہے یہ کوئی آسمان ستارے توڑ لائے جب آپ کے پاس ایسا سینیریو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چار قسم کے پھل ہیں تو یو ہیف تو سیلیکٹ ون ہر پھل کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے ہر پھل کی ایک اپنی افادیت ہے تو اس میں رہتے ہوئے اگر آپ کے سامنے پلیٹ میں چار پانچ چیپ قسم کا فروٹ پڑا ہوئے تو اس میں سے یو ہیف تو سیلیکٹ ون ہم نے ساری سیاسی پارٹیوں کو بڑے بھرپور طریقے سے موقع دے کے دیکھا اگر ہم پچھلے پانچ دس سال کی سیاست کی بات کریں تو انفورچنیٹلی ہم وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے یا شاید وہ پارٹیز ہمارے نمائندوں کے تھو یا ہمارے نمائندے ان کے تھو منورٹی کے لیے اس طرح سے کام نہیں کر سکے جس طرح سے منورٹی کی ایکسپیکٹیشنز تھیں پاکستان مسلم لیگ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے چودری شجاعت صاحب کی سربراہی میں اس کے اب جو چیف ارگنائزر ہیں چودری محمد سرور صاحب ہیں یہ اب صرف پاکستان مسلم لیگ ہے جو ایکچولی پاکستان بنانے والی جماعت ہے اور اس کا نعرہ ہی یہ ہے کہ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے اور اس وقت یہ نون نیم ڈال غین کچھ نہیں تھا اور اگر آپ مسلم لیگ کی ہسری کو اٹھا کے دیکھیں تو جو مسلم لیگ یہ چودری شجاعت فیملی کے ساتھ چال رہی ہے یہ مسلم لیگ وہ مسلم لیگ ہے جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی ایک تو بنیادی مقصد یہ بھی تھا اس کو جوائن کرنے کا دوسری امپورٹنٹ بات کہ ان کو جب جب موقع ملا ان کی ڈیلیورنس کی اگر ہم بات کریں آپ کمپیریزن کریں سابقہ حکومتوں کے ساتھ سابقہ عدوار کے ساتھ ان کو موقع ملا انہوں نے آپ کو ڈبل ون ڈبل ٹو کی سروس تھی ہمارے بہت سے لوگ ہمارے نوجوان ہمارے عزیز ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ سڑک پہ صرف اس لیے دم توڑ دیتے تھے کہ ان کو ٹائم سے میڈیکل سپورٹ نہیں ملتی تھی وہ ٹائم سے ہاسپٹل نہیں جا پاتے تھے اور وہ بچارے دم توڑ دیتے تھے ڈبل ون ڈبل ٹو چودری پرویز علیہی صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نے لانچ کی اس کے بعد اگلاس ٹیپ آپ کے ملک میں ایمیجنسیز کو فری کر دیا گیا مینز کہ پیشنٹ وہاں پہنچ گیا اس کے بعد اس کی عدویات کے لیے باہت سے غرصہ ساتھ نہیں ہوتے تھے تو وہاں پہ اس کو میڈیسن نہیں ملتی تھی جس کی وجہ سے سمٹائمز پیشنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی فری میڈیسن ہوا ایڈیوکیشن سائٹ پہ آپ چلے جائیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دور میں پرائمری تک ساری ایڈیوکیشن جو ہے وہ فری کر دی گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو کتابیں بھی ملتی تھی یونی فارم بھی ملتا تھا سو دیرہ شو مینی تینگز اگر ہم کمپیرزن کریں آپ یہ پبلک نظام کی اگر ہم بات کریں ٹریفک سسٹم کو دیکھ لیں یہ جو وارڈنز ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ کھڑے جس کی وجہ سے اب ٹریفک ہمارا دن با دن جساں ٹریفک بڑھتا جا رہا اور آج کنٹرولڈ ہے تو پاکستان مسلم لیگ کے اس دور میں یہ سارا ہوا ہوئے سو پھر منورٹیز کے حوالے سے سپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایس کمپیرڈ ادر اٹرنیورز ان کے دور میں کتنا ٹریریزم ہوئے کتنی بلاسٹریمی کیسز ہوئے کتنے اور ایسے معاملات جو پیورلی ریلیٹڈ ہیں منورٹیز کے حوالے سے جو ہم جسے یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب جب ای 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 اکتدار میں رہی ہے پنجاب میں آپ کو ایک ڈسیپلن اور ایک اکھورٹی آف لاؤ نظر آئی ہے جو کہ آپ بھی یہاں اس سے سابقہ حکومتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ بھی میری طرح کامشہری ہیں ہمیں وہ ڈسیپلن اور وہ کانون نظر ہی نہیں آتا سو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے کمپیریزن کی تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان مسلم لیک جوائنٹ کرنے امران صاحب ایک تو آپ نے یہ سارا جو ہے وہ مسلم لیک کاف کے بارے میں سارا بریف کیا اور اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ پنجاب لیول پہ آپ کو جو ہے وہ اس کا صدر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اناؤنس کیا گیا تو ایک بڑی رسپونسبلیٹی آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو نبھانا اور خاص کر کے اپنی جو کرسٹین کمیونٹی ہے اس کو اس طرح سے ان کے ساتھ لے کر چلنا کیا سوچتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں پارٹی کی اللہ قیادت جس میں چودری شجاعت صاحب ہیں چودری سرور صاحب ہیں چودری شافی ہیں چودری سالک ہیں طارق بشیر چیما صاحب ہیں جو میرے اپنے شہر بہاولپور سے ہر دفعہ ایمینے ہوتے ہیں ابھی بھی سیٹنگ گورنمنٹ میں ہیں وہ ایمینے منسٹر ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اس بات کا اعتماد کیا کہ باحثیت صدر منورٹی ونگ پنجاب انہوں نے مجھے یہ بڑی ذمہ داری پاشی دیکھیں میں تب تک آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ مجھے خود کچھ کرنے کا موقع نہیں تھے پچھلے کچھ دنوں میں اور اس سے پہلے جو میرا ایک تعرف ہے یو سی ایچ کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینے کی ضرورت ہے آپ اگر میرے سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں اگر آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو وہ میں تب ہی کروں گا کہ اگر آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم مجھے عزت تو دیں عزت دینے سے مراد کیا ہے ایکسپٹنس خدا نے جس کو بھی برکت دی ہے تو کلام بھی کہتا ہے کہ اپنی حکومتوں کے تابے رہو تو وہ حکومتیں دیکھیں ہماری ریپریزنٹیٹیوز وہ میرے سینئرز ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں جو سیاسی لوگ رہ چکے ہیں یا جو ہیں منسٹرز رہے ہیں ایمین ایز ہیں ایمپی ایز ہیں کیونکہ وہ میرے سے سینئر ہیں تو کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے میں ان سے ضرور سیکھوں گا دیکھیں میری یہ بھی ایک فیلوسفی ہے جس پہ اکثر میرے دوست مجھے یہ بات کرتے ہیں میں ہر چیز میں سے نا مصبت چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہر شخص میں کچھ نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں کچھ پوزٹیو ہوتی ہیں یہ آپ پہ منصر ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے کیا ایبزورب کرتے ہیں سو میرا ویزن میری خواہش میں نے آپ کو بتایا کہ وہ منورٹی کے انسیچوشن مسیحی قوم کی ڈیولپمنٹ اور سب سے ایمپورٹنٹ بات جو میری خواہش بھی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اگر خدا نے مجھے اور آگے جانے کا موقع دیا کہ میں مسیحی قوم کو ایک پلیٹ فارم دے سکو جہاں پہ ہم جس مرضی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو کم از کم اس پلیٹ فارم پہ ہم سب بے بڑی اچھی بات سر لیکن یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ UCH کیونکہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے ایڈمنیسٹریٹر ہیں آپ اور ایک بڑی ذمہ داری وہ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کو یہاں پہ بھی ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تو UCH اور پھر یہ جو مسلم لیگ کاف ان دونوں کو کس طرح سے آپ منیج کریں گے یہ ایک کیونکہ ہمارے ناظرین بھی یہ جانا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا اہم ایک کرسٹن ہے جو ہر کسی کے دماغ میں ہے دیکھیں یہ ہونا بھی چاہیے اور میں نے جب یہ بقاعدہ سیاست میں آنے کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا میں نے دیفنیٹلی اس پہ بہت سوٹ سمجھ کے یہ سارا کچھ کیا بیکوز یونائٹڈ کرسٹن ہاسپیٹل جس طرح آپ نے بات کی UCH شروع میں یہ میرا پیشن ٹھیک ہے اور خدا جانتا ہے اسی لیے شاید خدا نے مجھے اس پلیٹ فارم سے بہت عزت دی ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو وہ عزت میری پسند نہیں آتی ہر وقت کریٹیسزن بھی ہوتا ہے بڑی دفعہ کوشش کی میں نے کہ میں اس چیز کو ختم کر سو کیونکہ ہمیں ادارے کی بات کرنی ہے میں آج ہوں کل وہاں پہ نہیں ہوں گا ہمیں ادارے کی بہتری اور بحالی کی بات کرنی ہے back to your question دیکھیں it is very clear یہ میں آج on record آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نے مجھے اور آگے بڑھنے کا موقع دیا like آگے سے مراد میری ہے ایوانے والا اگر وہاں پہ میں جاتا ہوں اور میں مصروف ہو جاتا ہوں تو definitely میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری مصروفیت کی وجہ سے یو سی ایچ سفر کرے کیونکہ خدا جانتا ہے میرے جو قریبی دوست ہیں ساتھی ہیں جو اس سفر میں میرے ساتھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے دن رات یو سی ایچ پہ کتنی محنت کی ہے criticism اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری politics سے میرے سیاسی کیریئر کی وجہ سے یا میری سیاسی مصروفیات کی وجہ سے یو سی ایچ سفر کرے because یو سی ایچ is a full time job so یہ on record آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نے مجھے آنے والے elections میں موقع دیا کہ میں آگے جا سکوں تو definitely I will design from یو سی ایچ اور میری خواہش ہوگی میری کوشش ہوگی کہ یو سی ایچ جو ہے وہ کسی محفوظ ہاتھوں میں ہو تا کہ یو سی ایچ جو ہے وہ سفر نہ کرے بلکہ to be very honest آگے جانے کا مقصد ہی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے مجھے پتا ہے کہ institutions کو کتنے challenges کا سامنا تو اگر میں آگے گیا تو شاید میں یو سی ایچ کے لیے اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کروں گا سر ہمیں بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہیں پہ بارہ مئی دو ہزار بائیس کو جیسے بھی آپ نے بات کی کہ یو سی ایچ کی جو restoration تھی اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ نے بڑی اس میں effort کی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاستدان جیسے ابھی آپ مطلب سیاست کو آپ نے join کیا ہے تو جب انسان کسی level پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اپنے سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو جنئر ہوتے ہیں یا مطلب ان سے کم تر ہوتے ہیں ان تک آپ تک رسائی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا brief کریں میرا خیال ہے کہ شاید specifically میرے case میں ایسا نہیں ہوگا اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری expectations جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اب ایک منسٹر اگر ہماری community سے ہے اور وہ اپنے office میں بیٹھا ہوا ہے وہ phone نہیں سن رہا اسی روز پڑی چھتی جانے ہیں ایسا ہی ہے ہم یہ understand نہیں کرتے کہ وہ مصروف بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی MNA یا MPA کسی meeting میں ہے parliament کو کسی جلسے میں ہے اور میں نے phone کیا اور انہیں نہیں attended کیتا تو مجھے wait کرنا چاہیے میلی وہ دوبارہ call کر لے مجھے ہی اگر ضرورت ہے میں ہم کو دوبارہ call کر لوں لیکن ہم فورا offend ہو جاتے ہیں اور اس پہ بڑا criticism اور وہ سارے ہم اس کے لئے پورا نیگٹیویٹی ہم سوچتے ہیں دوسری important بات کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں آپ بھی بڑی دفعہ uch تشریف لائے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ united christian hospital uch administrator office تھا that office was بڑا اندر corridor میں جا کے جہاں سے administrator کو کچھ پتا لگتا تھا کہ hospital میں کیا اور اور نہ عام public جو ہے administrator office تک پہنچ سکتی تھی 2014 september میں تیسرے دن جب میں جوئن کیا 14 september کو میں جوئن کیا تھا اور میرا خیال اشترہ 18 september کو جہاں میرا اس وقت موجودہ office ہے بطور administrator reception کے سامنے وہاں میں نے اپنا office shift کیا تھا اور یہ جو آپ کی بات جواب ہے تاکہ میرے office تاک ہر شخص کی رسائی ہو ہر شخص کی بکوز reception کے سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کسی آدارے میں کوئی complaint ہوتی ہے تو normally ہم reception پہ جا کے شکایت بھی کرتے ہیں کوئی زیادہ معاملہ خدا خاصتہ خراب ہو تو ہم اگریسیب بھی ہو جاتے ایسی سیچویشن میں فوراں مجھے اندر سے پتا چل جاتا کہ کوئی گڑ بڑ دوسری امپورٹن بات جو دریکٹ ایڈمیسٹیٹر کو ملنا چاہتے میرے اگر آپ office تشریف لائیں تو دیکھیں اس کے door میں میں نے ایک چھوٹا شیشہ بھی رکھا ہو جو transparent ہے جس سے مجھے باہر corridor بھی نظر آ رہا ہوتا اور corridor والوں کو میں اندر بیٹھا نظر آ رہا ہوتا ہوں اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ مجھ تک رسائی جو ہے وہاں پہ ہر آنے والے کی ہو چاہے وہ uch employee ہے چاہے وہ ہمارے walk-in patients ہیں یا کوئی complainant ہے کسی بھی حوات سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ہر وقت available ہوں لیکن اگر خدا مجھے عزت دے گا جو کہ اس نے ماضی میں بہت میرے پر اپنی مہربانی کی اور میرا بڑا ایمان ہے ہم سب کا بحسیت مسیحی ہمارا تو توقع ہی سارا خدا پر ہے تو خدا مجھے اپنی قوم کے لئے استعمال کرے گا اور ابھی بھی میں کسی کے کام آسکوں ریگارڈنگ یو سی ایچ یا اور کسی مسائل کیونکہ ایک پلیٹیکل پلیٹفارم ہے تو میرا دروازہ ہر وقت سب کے لئے کھل ہے اور سر 23 جون کو آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں مسلم لیگ ہاؤس میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں میں آپ کے پلیٹفارم سے تمام منورٹیز کو جس میں جہاں جہاں تک یہ میسیج پہنچے ہمارے ہندو بہن بھائی ہمارے سکھ بہن بھائی بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں مسیحی پاکستان مسلم لیگ ہاؤس جو ایمپرور شوڈ پہ بلکل کارنر پہ وہ پیٹل پرم کے ساتھ واقع ہے وہاں پہ ایک ہم کنونشن کرنے جا رہے ہیں تو میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آئیں اور آکے پارٹی جوائن کر لیں آپ کا اپنا میجن ہے آپ کی اپنی سوچ ہے لیکن میں آپ کو یہ دعوت ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیے پاکستان مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ملیے اپنے ویوز کو ٹرانسور کیجئے لیکن آپ اس میں ضرور آئیں تاکہ آپ پتا چلے کہ ہم کیا وہاں پر بات چیت کرتے ہیں اور منورٹیز کے لیے ہم کیا سوچ رکھتے ہیں عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ کے سر آپ نیشنل نیوز ناما کے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہماری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں کہ خدا آپ کو جس طرح سے یو سی ایچ کے لیے استعمال کر آئے ایسی پولیٹیشن آپ کو خدا اپنی قوم کے لیے اسی طرح سے استعمال کرے اور کوئی ایسا پیغام جو آپ نیشنل نیوز ناما کے پریٹ فارم سے اپنے لوگوں کو دینا چاہیں تو آپ ضرور دیں بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری اندر سے بار نہیں نکل سکتا میری ذمہ داری بھی ہے اور ابھی تک گائنی یعنی ذچہ بچہ میڈیکل سروسز جنرل سرجری سے مراد ہے کسی کو پتے کی سرجری کا پرابلم ہے کسی کو ہرنیے کی سرجری کا پرابلم ہے کسی کو پینڈسائٹس کا کوئی ایشو ہے تو ضرور وہاں پہ آئیے without any charges آپ کیوں اگر admission ہوتا ہے تو آپ کی ساری سرجری سارا treatment free ہے اس کے علاوہ جو services وہاں پہ ہے orthopedic وہاں پہ موجود ہے وہ بھی health card پہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی health card پہ نہیں ہے جس طرح skin کی ڈاکٹر ہمارے پاس available ہے dental department ہمارا جو ہے وہ operative ہے lab اور x-ray ایسی ایچ تی صرف گلی باتی نہیں ہمیں اس کے اون کرنے کی ضرورت ہے خدا آپ سب کو محفوظ رکھے کبھی آپ کو کسی hospital کی ضرورت نہ پڑے لیکن اگر باہثیت انسان زندگی میں خدا نہ خاصتہ hospital کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی ایچ کو اکتفا خدمت جب وہ سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی مفصل بات چیت کی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے شروع میں ان سے ایک سوال پوچھا کہ شوق سے آپ سیاست میں آئے ہیں یا آپ نے کچھ سوچ کے سیاست میں قدم رکھ ہے تو ہیں وہ گزر رہے ہیں اور ان کو ایک ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی جو کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور ان کو اس مشکل وقت میں ایک ایسا پلیٹ فارم دے سکے ایک ایسا انسٹیوشن دے سکے تاکہ جو ہماری کرسٹین کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو ہماری ایک اچھا اور بہتر مستقبل مل سکا ہے تو ناظرین عمران صاحب کی آپ نے ساری باتشیت کو سنا آپ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں کیونکہ آپ نیشنل نیو درامہ دیکھنے والے ہیں اور ہم آپ سے التماز کرتے ہیں کہ جب ہمارے لوگ ایک تو اپنی خدمت سے اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ وضائی کریں آپ ضرور اپنے کمنٹس باکس میں ڈالیں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اگر ایسا سوال آپ امران ٹائٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور آپ نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جب ان تک پہنچے کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو کس طرح ہونا چاہیے یا اس کو کس طرح سے اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تو ضرور یہ سوال ان تک پہنچیں گے اور وہ آپ سوالوں کا جواب بھی دیں گے تو ناظرین جتنی بات چیت آج انہوں نے آپ کے ساتھ کی اور ایک دعوت بھی انہوں نے دی ہے یہاں پہ کہ 23 جون 2023 کو مسلم league house میں جو ہے وہ ارگنائز کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پہ عزت خدا حافظ